کہ آدمی دن میں اپنی بی بی کے ساتھ مجامعات ہم بستری نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا گناہ ہے حالت روزہ میں اگر کوئی شخص حالت روزہ میں اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کو اتنی سخت سزا شریعت نے بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کریں اگر وہ وہ نہیں پائے تو اسے چاہیے کہ وہ دو مہینے کے روزے مسلسل رکھے مسلسل دو مہینے کے روزے یعنی آپ نے دس دن روزے رکھے آپ کو دو مہینے روزے رکھنا ہے اس کے بعد اگر ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کو ایک سے شروع کرنا پڑے گا آپ نے ایک مہینہ اور تقریباً اٹھاویس دن روزے رکھ لیے ایک مہینہ اٹھاویس دن ابھی دو دن بچے ہیں آپ کے روزے ختم ہونے کے لئے آپ نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے دو مہینہ پورے روزے رکھنے پڑے گی یعنی اتنی سخت سزا شریعت نے بتائی ہے اس کے بعد اللہ کے نمی نے کہا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو یہ بچنا چاہیے اور اس میں دیکھیں کہ کیسا ہے نا آدمی بیوی ہے تو آدمی چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے لہذا ایسی چیزیں جو اس کو اس چیز کی طرف لے جائے اس کو جمعہ کی طرف لے جائے ہمبستری کی طرف لے جائے ایسی چیزوں سے بھی اس کو بچنا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں